ہم تو جامعہ مسجد میں دیا جلائیں گے ہچا جانا جامعہ مسجد وہاں کے لوگ خودے تم سے نمٹ لیں گے مولانا محمود مدنی صاحب نے کسی زمانے میں کہا تھا کہ وہ ایسی اگر دلی آئیں گے ہم آنے نہیں دیں گے مسجد کو ٹوٹتے بھی دیکھا اور مسجد کی جگہ پر مندر کو بنتے بھی دیکھا ظاہر سی بات ہے ایک اعتحاس اچھن ہے مسلمانوں کے لیے خاص کر کے داڑھی ٹوپی نقاب جو ایک نشان ہے اور نشان نہیں وہ ان کے نشانے پر بھی ہے یہ بھی سچ بات ہے جتنے نعرے آئے ہیں کہنا ہوگا رہنا ہوگا جاؤ پاکستان قبرستان یہ سارے سیاسی نعرے ہیں بدر الدین اجمل صاحب کہا کہ یہ عمر بھی کافی ہے ان کی اور آپ لوگ تو سب کو صاحب کہتے ہیں تو ان کو بھی صاحب کہیے بڑے ہیں ہمارے دیکھیں ان کی منشاہ کیا ہے وہ تو میں نہیں جانتا لیکن جو بھی مسلمان اپیلیں کر رہے ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ زیادہ اپیل کرنے سے بھی ملک کا ماحول خراب ہوگا ہم لوگ دیکھیں دیش میں ہمارا پڑوسی ہندو ہی ہے اور میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کا پڑوسی ہندو ہے اگر سو گھر مسلمان کہیں ہے تو سو گھر دو سو گھر ہندو بھی ہے تین سو گھر ہندو ہے تو ہر دس بیس پچاس گھر کے بعد تو ہندو ہے دکان میں مارکٹ میں آپ جائیے آپ اگر ایک دکان آپ نے کھول کر رکھی ہے تو آپ کے برابر والا ہندو بھائیوں کا ہوگا اٹومیٹیکلی رہنا اسی دیش میں کوئی دیش اس چھوڑ کے نہیں جا رہا اور نہ کوئی بھاگا رہا یہ سارے نعرے ہیں چناوی سیاسی نعرے ہیں کوئی نہ آج تک گیا ہے نہ کوئی جائے گا نہ کسی کو سمندر میں ڈالا جائے گا جتنے نعرے آئے ہیں کہنا ہوگا رہنا ہوگا جاؤ پاکستان قبرستان یہ سارے سیاسی نعرے ہیں ان سب چیزوں کو سیریسلی لینے کی ضرورت نہیں ہے ایسے میں اب جب رام مندر کا شلالیاں اودھ گھاٹن ہونا ہے تو اندر سے مسلمانوں میں چنتا تو ہے دو طرح کی چنتا ہے اور کہیں نہ کہیں نراشا بھی ہے یہ ست بات ہے جو بات ہے اب اس کو ہندو بھائی بھی سنیں گے چاہ جیسے مانے وہ مانے سنیں لیکن کہ نراشا یہ ہے کہ انہیں یہ لگ رہا کہ انہیں آنکھوں نے مسجد کو ٹوٹتے بھی دیکھا اور مسجد کی جگہ پر مندر کو بنتے بھی دیکھا ظاہر سی بات ہے ایک اعتحاس اچھن ہے مسلمانوں کے لیے جو بھی آروپ انہیں آکرانتا ہوں اعلان کا کیا مطلب ہے اعلان اس لیے کیا جا رہا ہے ہاں ہاں اس لیے کیا جا رہا ہے کہ رام بکتوں کی ٹولی نکلیں گی نکل چکی ہے آپ ٹی وی دیکھئے ٹولیاں نکل چکی ہیں اس میں مسلم بھی کئی نکلیں ہیں جو بھی جن کی آستہ ہے اس پر کوئی ہمارا ٹیکہ ٹپنی نہیں ہے لیکن یہ بھیڑ یہ سمون چلے گا آپ کو چھے دسمبر یاد کرنا پڑے گا آپ کو اس سے پہلے وہ اکٹوبر آڈوانی کی گرفتاری رتیاترہ بھی یاد رکھنی ہوگی آپ کو سابرمتی ایکسپریس بھی یاد رکھنا ہوگا بھولنا کچھ نہیں ہوگا آپ بھولیں گے تو مس کر جائیں در ستارہ مسلمانوں کو در بلکل در ہے اس کو در کہیے یا بچاؤ کے لیے آپ کہہ دے کہ اپچار سوروپ ہم ایسا ہونے ہی نہ دے وہ تو چاہتے ہیں ان کا لاب ہے وہ بہت سنکھیک بھی ہے ان کے اوپر قانون کا ڈنڈا بھی دیر سے چلتا ہے دوائیس سال تیس سال بات چلتا ہمارے پاس تائیس منٹ میں چل جاتا بلڈوزر بھی چل جاتا ارے بھائی ایک ہزار بلڈوزر اب تک چلے رہا مسلمانوں گھر پہ ابھی جینیو میں گینگ ریپ ہو گیا تو بلڈوزر چلا کیا فوٹو بھی دکھا سب پتا ہے نا بی ایچیو میں جینیو بی ایچیو میں اس اپیل کو فولو کرنا چاہیے مسلمان مسلمان کر بھی رہے ہیں فولو اور ضرورت اگر بہت زیادہ نہیں ہے تو غیر ضروری یاترہ نہ کریں خاص کر کے داڑھی ٹوپی نقاب جو ایک نشان ہے اور نشان نہیں وہ ان کے نشانے پر بھی ہے یہ بھی سچ بات ہے وہ اکثر ٹارگٹ ہوا ہے مابلنچنگوہ نہیں ایک بھو ہوا ہے جب وہ ٹرین پہ اسی آئیے سب کا جوان گولی مار درہ داڑھی دیکھ کر جو چیز ہو رہا اس کو آپ آنچ سے نکار رہے ہیں دیکھ کر مت نکاریے جو چیز دیکھ رہے ہیں سامنے اس نے کیا کہا بھارت میں رہنا ہوگا تو یوگی موڈی کہنا ہوگا نہیں تو لے پولیس والا اور یہ کیا کہا رہے ہیں کہ وہ مانسک سنتولن کھو گیا تھا ابھی تو اس کے افسر کو جیل بھیجو مانسک سنتولن جب کھو گیا تھا تو ڈیوٹی پر کیوں بھیج دیا ہتھیار لے کر کیا پاگلوں کو بھی ہتھیار دیا جاتا کیا بھئی یہ سوال تو پھرانے کو آئیں گے بجی پی والے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دکان کھول کر بیٹھے وہ ڈرانا چاہ رہے ہیں نہیں نہیں دکان بجی پی والے اپنی بات کر رہے ہیں بجی پی والے تو دیا بھی جلانا چاہ رہے ہیں مسجدوں میں وہ تو ڈائریکٹری چڑھ رہے ہیں مطلب وہ دباؤ مسلم لیڈرشی یہ تحزید نہیں ہے ہماری مسجدوں میں آپ آئیں گے تو شکرانہ نماز پر یہ ہمارے یہاں تو آپ کو بہت لگتا ہے کہ ہم بہت بڑا پانسو سال کا جنگ جیت گئے کہہ بھی رہے ہیں لوگ تو آئیے اگر مسجد بھی آنے کا شوق ہے تو مسجد میں تو لوگ پہلے شکرانہ نماز پڑھتے ہیں تو پڑھئے دورکت نماز شکرانہ پھر ہم دیکھیں گے دیا باتی کیسے جلاتے ہیں انڈائریکٹلی یہ تھریٹ کر رہے ہیں مسلمانوں کو اور ان کا جو مورچہ جو توتا ہے اس کے دو چار نیتا آ رہے ہیں مارکٹ میں ہم تو جامہ مسجد میں دیا جلائیں گے جانا جامہ مسجد وہاں کے لوگ خودے تم سے نمٹ لیں گے مطلب پرووک کرنا جبرن جھگڑے کے لیے اکسانا مسلمان بچارا بھاگا جارا گھر کی طرف کہ ہم یادرہ بھی نہیں کر رہیں گے ہم بازار میں بھی نہیں نکلیں گے اس دن دو چار دن ہم بچیں گے یہ کرنا نہیں تو مسجد میں گھوش کے جلاؤں گا یہ ڈراما بند ہونا چاہیے ملک میں اور مسلم رہنماؤں کو جوائنٹ ایکشن لینا چاہیے جو ابھی پچھلے دنوں ان لوگوں نے سنیوکت بیان دیا میں نے سواگت کیا بلکل سنیوکت بیان دیجئے نپات اللہ اور ایسا بیان دیجئے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیا جلائیں گے مجید من پر کارروائی نہیں ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے لیکن ہوگی کیسے ہمارے ہاں جب تک سنیوکت بیان نہیں آئے گا غلام سرور کے کہنے سے نہیں تو الٹا غلام سرور ہے پر کارروائی ہو جائے گا بلکل کر رہے ہیں پرووک کر رہے ہیں مسلمانوں میں بے چینی ہے اس بیان کے بعد سے پریشانی ہے بے چینی ہے لوگوں میں چنتہ ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا یہ کریں گے ابھی دن جیسے جیسے قریب آ رہا یہ بیان دینے کی ضرورت کیا تھی کیوں مسجد میں جلا ہوگے تمہیں ہوتے کون ہو میرا یہ سوال ہے مسجد ہماری ہے نا بھائی پیار سے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں پورے بھارت میں جہاں مسلمان بیچارہ تصویز گھر ہوگا کیا پتہ وہاں گھٹنا بھی نہ گھٹ جائے تو مسئلہ ہے بات سمجھئے اس لیے مسلم رہنماؤں نے وہ کہا ہے مجھے لگتا ہے سب کو مل کر کہنا چاہیے اور ایک ریکھا کھینچنی چاہیے کہ یہاں تک تو ٹھیک ہے اس سے آگے برداشت نہیں کیا جائے گا اب کوئی کہے گا برداشت نہیں کیا جائے تو کیا کیا جائے گا وہ بھی بعد میں آپ کو بیان جوئنٹ ہی دینا اکیلے نہیں دینا اکیلے جو جو بیان دے گا ایک ایک کر کے سب کو ٹانگ لیا جائے گا اور شاید جمعیت والے چاہتے ہوں گے ہم جیسے لوگ ٹانگ جائیں ہمارے یہ بھی ہے ٹانگ کھچنے کا ہر آدمی ایک دوسرے کا ٹانگ کھچ رہا آپ کو یاد دلا دوں آپ لوگوں نے چلایا ہے کہ نہیں چلایا مولانا محمود مدنی صاحب نے کسی زمانے میں کہا تھا کہ وہ ایسی اگر دلی آئیں گے ہم آنے نہیں دیں گے ہم چلنے نہیں دیں گے خبردار جو حیدر آباس سے آگے بڑھا شاید آپ لوگوں کو یاد ہو کہ نہیں ہو تو یہ تو ہمارے ہاں چلتا ہے ہمارے ہاں ٹانگ کھچنے کا مطلب چلنے نہیں دیں گے مطلب کیا بھئی تو بھی دوسرا امیشہ ہو گیا کیا ہے درباق کی بات ہے کہ مسلم سنگٹھنوں میں سامنجس نہیں ہے تالمیل نہیں ہے مسلکی اختلاف جاتی وعد باپ دادا کی پرمپراؤں کو آگے ڈھونا میرے دادا اگر یہ تھے تو ہم ہی رہیں گے باقی عقل کسی کے پاس ہے وہ گھر میں رکھو عقل یہ بھی ماحول ہے کسی کے دماغ کو کسی کے عقل کو یہاں ایسے سے ٹائلنٹڈ مسلمان نوجوان سڑک پر ہیں جس کو کوئی پوچھ نہیں رہا اس کے ٹائلنٹ کا استعمال نہیں کر رہا ہیدر آباد کا ایک لڑکا اس نے ایسے سے عید بنائے اس نے کہا کہ ہم نے سرچ کر کے دیکھا کڑورو دلیت اور مسلمانوں کے نام کٹ دیئے گئے ہیں ووٹر لشٹ سے لیکن جب یہ فیصل آیا تھا تو لوگوں نے کہا کہ ختم ہوا میں نے بھی کہا تھا یہ تو ختم ہوئی نہیں رہا نہیں ہو رہا اس لئے تو کہہ رہا ہے یہ ختم اس لئے نہیں ہو رہا کہ مسلم رہنمہ ہمارے ایک صحیح رنمیتی نہیں بنا پا رہے ہیں ایک صحیح پالیسی ایک خاکہ بنائیے اس میں ملک کے سبھی مسلم تنظیموں کی منشرکت ہونی چاہیے سب کی رائے ہونی چاہیے سب کی سہمتی ہونی چاہیے اور پردام تری جی کو مہامہم راشت پتی جی کو اپر راشت پتی جی کو تمام پارٹیوں کے مکھیا کو واز آفتہ ریٹن میں دے دیا جائے ہم ایسا بھارت چاہتے ہیں آپ ہم پر اگر نیا بھارت روز ٹھوپتے رہیے گا تو ہم لوگ بھائی تو آپ کچھ تو پتا چلے گا بڑی باتیں دلیت مسلم کی ہو رہی ہیں ان سے بھی بات کر کے دیکھئے کہ وہ کیا چاہتے ہیں بڑی باتیں پچھوڑ کی ہو رہی ہیں ان سے بھی بات کر کے دیکھئے وہ کیا چاہتے ہیں تو مسئلہ ہے ان سبھی مسئلوں کا حل اتحاد سے نکلے گا مل بیٹھ کر جب آپ بدلدین اجمل صاحب آسام میں کچھ بیان دے رہے اور ویسی صاحب حیدر آباد میں اگر کچھ بول رہے ہیں اور مدنی صاحب دلی میں کچھ بول رہے ہیں اور تینوں میں اگر ڈیفرینٹس ہیں بیان میں تو اس کا بھی ناکاراتمک پربھاؤ پڑتا ہے ہمیں لگتا ہے سب کو ایک جیسا بیان دینا چاہیے اور وہ جن ہیت میں راشت ہیت میں سماج ہیت میں ہونا چاہیے چینل کو لائک شیئر اور سسکرائب کریں اور بیل آئیکن دوانا نہ بھولے